السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس انٹی ٹس پرپریشن ٹوینٹی ٹوینٹی فائیو کے لیے ہمارا پریمیم بیچ سٹارٹ ہے اس میں آپ لوگوں کو ٹاپ ففٹین یونیورسٹریز کے انٹی ٹس کے لیے فلی پرپیر کیا جائے گا دیئر سٹوڈنٹس پریمیم بیچ ہمارا سال میں ایک ہی ہوتا ہے جس میں آپ لوگوں کو ٹاپ ففٹین یونیورسٹریز کی تیاری کروائی جاتی ہے لاست یئر بھی ایک بہت بڑی تداد ہمارے سٹوڈنٹس کی فورٹ ہاؤزن پلس بچے الحمدللہ ٹاپ رینگ یونیورسٹریز کے اندر انہوں نے ایڈمیشن لیا ہے جس میں یو ایٹی کے اندر فورٹین ہنڈر پلس سٹوڈنٹس ہمارے انرولڈ ہوئے ہیں نست کے اندر ایٹ ہنڈر پلس اسی طرح فاسٹ یونیورسٹری میں فائی فیفٹی پلس سٹوڈنٹس نے ایڈمیشن لیا ہے کوم سیٹ میں فائی ہنڈر پلس پیاس یونیورسٹری میں ٹو ہنڈر پلس سٹوڈنٹس انرولڈ ہوئے ہیں آئی ٹی یو میں بھی ٹو ہنڈر پلس اسی طرح پنجاب یونیورسٹری میں ون نیٹی سیون جی کی کے اندر ون ٹوئنٹی نائن ائر یونیورسٹری میں ون ون ٹو ڈیئر سٹوڈنٹس ہمارا جو یہ پریمیم بیچ ہے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے سٹارٹ کیا گیا ہے کیونکہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے میں نے پہلے ویڈیوز میں بھی بتایا تھا کہ کووڈ کے بعد سے یونیورسٹری فسٹیئر کے مارکس کی بیس پہ اور اپنے انٹی ٹیس کے مارکس کی بیس پہ اب اندر مشن دیتی ہیں سیکنڈ یئر کے مارکس آپ لوگوں کے میرٹ فارمولے میں کاؤنٹ ہی نہیں ہوتے نسٹ یونیورسٹری کو دیکھ لیں یہ سیونٹی فائیف پرسن اپنے انٹی ٹیس کا کاؤنٹ کرتا ہے اسی طرح یہ جی کی یونیورسٹری ہے پیاس یونیورسٹری ہے جتنی بھی ٹاپ رنگ یونیورسٹری ہیں ان کے انٹی ٹیس کا ویٹیج بہت زیادہ ہے تو آپ لوگوں کو ابھی سے اس کی تیاری کرنی ہوگی کیونکہ ابھی آپ لوگوں پہ اتنا برڈن بھی نہیں آگے ڈیفرن یونیورسٹری کے ٹیسٹ بھی اکٹھے آ جاتے ہیں بورڈ اگزائم کبھی پریشر ہوتا تو سٹوڈنٹس پہ بہت زیادہ برڈن بنتا ہے اس لیے یہ پریمیم بیچ امسال کے سٹارٹ میں سٹارٹ کر دیتے ہیں اس میں آپ لوگوں کو پہلے ایک چپٹر سمجھا جاتا ہے پھر اس کی ورخی دید جاتی ہے پھر ٹیسٹ دیا جاتا ہے اور ساتھ سا لیکچر کے اندر ٹاپک وائز آپ لوگوں کو پاسٹ پیپر کے کوئسٹنز کروائے جاتے ہیں ڈیر سٹوڈنٹس سلیبس کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کو کوارٹر بک آف بک اور فل بک کے ٹیسٹ لیا جائیں گے اور ہر یونیورسٹری پیٹرن پہ آپ لوگوں کے پانچ موقع ٹیسٹ لیا جائیں گے آپ لوگوں کے پاس ایک بہت اچھا موقع ہے اس پریمیم بیچ کو جوائن کرنے کا یونیورسٹری ٹیسٹوں کی چیاری کرنے کے لیے تو جو سٹوڈنٹس بھی اس میں انرول ہونا چاہتے ہیں آپ اس دیئے کے کونٹیکٹ نمبر پہ وٹسپ کر کے ہمارے بیچ کے اندر اپنی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں اپنا خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ